بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزت خواتین و حضرات میں ہوں ڈاکٹر کیسر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں بات کریں گے سنگ کے مطلق جس کو گھونگا بھی کہتے ہیں اور کونچ بھی کہا جاتا ہے کشتہ سنگ بنانے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے تو سب سے پہلے کشتہ سنگ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ نوٹ فرما لیجئے اس کے لئے آپ نے جو سنگ ہے وہ کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے لے لیں اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد خوشک کر لیں اور اس کو آپ کوئلوں کے اوپر رکھ کر بھی بنا سکتے ہیں اور اوپلوں کے اوپر بھی رکھ کے بنا سکتے ہیں لیکن وہ کافی لمبا ٹائم لیتے ہیں تو جو سب سے فاسٹ طریقہ ہے تیز ترین وہ یہ ہے آپ ضرورت کے مطابق سنگ لیں ان کو اسی طرح بھٹی لیں اس کے اندر آپ آگ روشن کریں اور جو سنگ کے پیس ہیں وہ آپ کھٹالی کے اندر ڈالیں اور اس کو آپ بھٹی کے اندر رکھ دیں اور تیز آگ جلا دیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مسلسل آگ جلنے دیں 20 سے 25 منٹ میں جو سنگ ہے وہ خستہ ہو جائیں گے تو اس کو آپ احتیاط سے نکال لیں نکالنے کے بعد لوہے کی کھڑائی میں کھٹالی سے وہ نکال دیں اور اس کے اوپر پانی کا چھیٹہ مار کے اس کو رکھ دیں ہوا کے ساتھ وہ اکسائیڈ ہو جائے گا ایک دو دن پڑا رہنے دیں وہ بالکل پورڈر فارم میں آ جائے گا اور کھانے کے مطابق ہو جائے گا آپ اس کو ہلکا سا خرل کی مدد سے مزید اس کو پورڈر فارم میں لے آئیں اور اس کو محفوظ کر لیں آپ کا کشتہ سنگھ تیار ہے کشتہ سنگھ جو ہے یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے قدرتی کیلشیم ہے جہاں بھی کیلشیم کی کمی سے امراض پیدا ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 65 میلی گرام سے 500 میلی گرام تک ہے لیکن عمر کے مطابق بڑے بندوں کے لیے اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 500 میلی گرام صبح و شام آپ دودھ کے ساتھ دے سکتے ہیں اسی طرح بچوں میں ان کی عمر کے مطابق اس کی مقدار خوراک کم کریں گے اس کے اندر کیلشیم فاس فیٹ پائے جاتا ہے لہٰذا یہ ہڈیوں کے امراض جیسے کہ آسٹیو پروسس آسٹیو ملیشیا ریکٹس اس کے علاوہ جو بچے دیر سے چلتے ہیں ان کی ہڈیاں اور ٹانگیں کمزور ہوتی ہیں ان کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن بچوں کے جو سار کی ہڈیاں وہ آپس میں نہیں ملی ہوتی اور بعض بچوں کا جو سار ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے ان کو بھی آپ استعمال کرائیں اس کے علاوہ جن بچوں کے دان جلدی نہیں نکلتے ان کو بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ کشتہ سنگ کو آپ ان عورتوں میں جن کے فولیکلز یعنی انڈے جو ہیں وہ مچور نہیں ہو پاتے ان کا سائز کام ہوتا ہے ان کو آپ استعمال کرائیں اس کے علاوہ جن عورتوں کو ہیز جو ہے وہ کم آتا ہے یا زیادہ آتا یا تکلیف سے آتا ہے ان کو بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں ان مردوں میں سپرم کونٹ کم ہو ان کو آپ استعمال کرائیں اس کے استعمال سے سپرم کی جو افضائش ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور یہ جو گستہ سنگ ہے یہ پورے جسم کو طاقت دیتا ہے ہڈیوں کو خاص کر طاقت دیتا ہے ہڈیوں کی تمام امراض اور کمزوری میں مفید رہتا ہے اس کے علاوہ ایسے زخم یا پھوڑا پھنسی یا فسچولہ کو جو زخم ہوتا ہے جس میں سے چپ چپا رشا خارج ہو رہا ہو ایسے امراض میں بھی آپ کشتہ سنگ کو اگر استعمال کریں گے تو بہت جلدی وہ زخم یا وہ پھوڑے وغیرہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے یہ تھی انفرمیشن کشتہ سنگ کے مطلق انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ